ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجر نوبل پڑھنے جا رہے ہیں جو امریتہ پرتم نے لکھا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم کی فیکٹس دیکھیں گے اس کے بعد ہم تینز ڈسکس کریں گے پھر ہم کیریکٹرز پڑھیں گے اور اس کے بعد ڈیٹیل سمبری دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے کی فیکٹس سیکھ لیتے ہیں یہ 1950 میں لکھا اور امریتہ پرتم نے اس کو پنجابی میں لکھا تھا لیکن خوشفن سنگھ نے اس کو 2008 میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا یونڈرہ نوبل ہے اور رائٹر ہیں امریتہ پرتم پنجابی کی یہ بہت اچھی پویٹری بھی لکھی ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ نوبلز بھی لکھے ہیں پوائنٹ آف یو تھرڈ پرسن اومنیشینٹ ہے تو اومنیشینٹ نیریٹر کون ہوتا ہے یعنی کہانی بتانے والی ایسی آواز جو سٹوری کے ایونٹس کے کانٹیکسٹ کے بارے میں جانتی ہو جس کو کریکٹرز کی فیلنگز، تھارٹس اور ان کے ایکسپیرینسز کا پتہ ہو یعنی ان کے بارے میں ہر چیز پتہ ہو تو وہ تھرڈ پرسن اومنیشینٹ ہوگی ٹائم پیریڈ ہے لیٹ 1940s یعنی کیسٹوری پارٹیشن کے ٹائم کی ہے یعنی 1947 اور اس کے آس پاس کے ایئرز کی ہے اور سیٹنگ ہے دو مختلف گاؤں کی جن میں ایک ہے رتووال اور دوسرا ہے چھتوانی اس نوول کے تھیمز دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں سفرنگز آف ویمن، سیکریفائیس، ایبڈکشن، ریپ، لاؤس آف اینوسنس، ریونچ، ایکسپیوٹیشن آف ویمن ان میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی تو اصل میں یہ کہانی پارٹیشن کے ٹائم کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم میں عورتوں نے کس طرح سفر کیا کس طرح اس وقت اغوا ہوئے ریپ ہوئے اور پھر عورتوں نے کس طرح اپنے جذبات کی قربانی دی اور اگر ہم اسے فیمنیزم کی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی میں عورتوں کو کس طرح بدلہ لینے کے لیے اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ساری زندگی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی گزاریں تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کی دیٹیل سمبری جب پڑھیں گے تو آپ کو ان ساری ٹیمز کے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی ویسے تو اس نوول میں کافے سارے کریکٹرز ہیں لیکن اگر ہم امپورٹنٹ کریکٹرز کی بات کریں تو امپورٹنٹ کریکٹرز صرف چار ہیں پورو ہمارا مین کریکٹر ہے یعنی پروٹیگونیسٹ ہے پھر رشید سیکنڈ امپورٹنٹ کریکٹر ہے اور پھر رامچن اور لاجو پورو اس نوول کا سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے تو پورو کے فادر کا نیم ہے موہن لال اور مدر کا نیم ہے تارہ پورو سب سے بڑی ہے اس سے چھوٹا ٹری لوگ ہے پھر اس سے چھوٹی تین لڑکیاں ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں پھر پورو کا ایک بھائی ہے پورو کی رامچن کے ساتھ بات پکی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شادی کے دن بہت قریب ہوتے ہیں لیکن اس کی شادی کا دن آنے سے پہلے ہی رشید اس کو اغوا کر لیتا ہے تو اب رامچن کی بہن ہے لاجو ان کی فیملی میں اصل میں وٹے سٹے کی شادی کا رواج ہوتا ہے یعنی ایکسچینج میریج تو رامچن کی بہن ہے لاجو اور لاجو کی بات پکی ہوئی ہوتی ہے پورو کے بھائی ٹری لوگ کے ساتھ پورو کے گاؤں کا نام ہے چھتوانی لیکن رامچن کے گاؤں کا نام ہے رتو بال اب ہم پورو کا کیریکٹر تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پورو ایک ہندو ٹینیج گرل اس دا پروٹیگونسٹ آف دا نوبل تو پورو اس نوبل کا پروٹیگونسٹ ہے یعنی سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے تو یہ ان تمام عورتوں کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے پورٹیشن کے ٹائم پہ بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں بہت زیادہ سفر کیا بہت زیادہ پروٹیگونسٹ فیس کی تو پورو کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے کیا کیا پروٹیگونسٹ فیس کی اور کس طرح کے حالات سے گزریں پورو کا کیریکٹر بڑا امیزنگ کیریکٹر ہے بہت زیادہ یہ نرم دل لڑکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ سٹرونگ بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فیملی اورینٹیڈ گرل ہے یعنی اس کی منگنی رامچن کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اور رامچن کون ہے یہ اس کا منگیتر ہے یہ ایک ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے اور بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو پورو کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کی شادی میں چند دین ہی ہوتے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو اغوا کرنے کی وجہ کیا ہے رشید کی اس کے خاندان کے ساتھ ایک پرانی دشمنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورو کو اغوا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور پھر پاکی کی ساری زندگی پورو رشید کے ساتھ ہی گزار دی ہے اور شادی کے بعد رشید اس کا نام بھی بدل دیتا ہے اور اس کے بازو پہ بھی اس کا نام لکھوا دیتا ہے سیکنڈ کیریکٹر ہے رشید رشید سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹر آف دی نوول کرتا ہے لیکن یہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس کی عزت کی افاظت بھی کرتا ہے تو یہ پورو سے شادی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو اپنی اس حرکت پہ ساری زندگی ندامت رہتی ہے اور اس ساری زندگی پشتاتا رہتا ہے تو پوری کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ افسوس کا اظہار کرتا ہے پورو کو کیڈنیپ کرنے پر نوول کے سٹارٹ میں ہی رشید پورو کو اغوا کر لیتا ہے تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم اس کو بہت نیگیٹیو کریکٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھتی ہے تو رشید کی بہت سی پوزیٹیو کالٹیز سامنے آتی ہیں یہ دل کا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ پورو کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ پورو کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے اور یہ دل سے نہیں چاہتا کہ یہ کیڈنیپ کرے لیکن اس کی فیملی اس کو مجبور کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ اسے پورو کو کیڈنیپ کرنا پڑتا ہے رشید ایک اچھا لڑکا ہے لیکن وہ پورو کو غوا کرنے پہ مجبور اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان کے درمیان ایک دشمنی چلی آ رہی تھی اور وہ دشمنی یہ تھی کہ پورو کا خاندان اصل میں منی لینڈرز کا خاندان تھا یعنی ساہوکار تھا تو رشید کی فیملی نے یعنی رشید کے دادا نے اپنا مکان پورو کے دادا کے پاس گروی رکھوایا ہوا تھا تو پورو کے دادا نے مکان کو گروی رکھ کے اس پہ بہت زیادہ سود لگایا اور پھر اس کے بعد اس مکان کو بیچ دیا اس طرح رشید کی جو دادا تھے ان کو بے گھر کر دیا گیا اور صرف پھر یہی کافی نہیں بلکہ رشید کی پھپو یعنی اس کے دادے کی بیٹی کو پورو کے چچا نے یعنی پورو کے دادا کے بیٹے نے اس کو اٹھا لیا اور تین راتوں تک اپنے گھر رکھا اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا تو اس وجہ سے اس کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا رشید کے دادا نے رشید کے فادر اور چچا کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے قسم دے کے رشید کو مجبور کیا کہ وہ پورو کو اغوا کرے اور اپنا پرانا بدلہ چکائے تو اس کے بعد جرسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رشید اور پورو آپس میں ایک دوسری کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا بھی ہو جاتا ہے جاویر اس کا نام ہوتا ہے تو پھر یہ رشید جو ہے یہ پورو کی مدد کرتا ہے یہ مختلف ہندو لڑکیوں کو بچاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پارٹیشن کے ٹائم پہ تو اس طرح پھر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک اچھا انسان تھا ایک اچھا کیریکٹر تھا تو اگر ہم کریٹیکلی اس کیریکٹر کو جج کریں رشید کو اور پورو دونوں کے کیریکٹرز کو جج کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں راؤنڈ کیریکٹرز ہیں راؤنڈ کیریکٹر یعنی ایسا کیریکٹر جو کمپلیکس ہو جس کی فیلنگز، ثورٹس کے بارے میں اور اس کے ایکشنز کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ نہ کر سکیں پریڈکٹ نہ کر سکیں تو ہم پورو اور رشید کی کریکٹر کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور یہ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کریکٹر ہیں نیکس کریکٹر ہے موہنلال یہ پورو کا فادر ہے تو اس کے فادر کا تعلق گجرات دسٹرک کے ایک گاؤں سے ہے جس کا نام ہے چھتو بانی موہنلال ہندو فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور ان کے خاندان کو ساہوکار کے نام سے جانا چاہتا ہے یعنی جس کو ہم منی لینڈرز کہتے ہیں تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساہوکار تو نہیں رہے یعنی منی لینڈرز تو نہیں رہے کیونکہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہیں اپنی چیزیں گروی رکھنا پڑی تو پورو کے فادر اور چچا اپنے گھر کو اپنی زمین کو گروی رکھوا کر سیام چلے گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے محنت کی کافی زیادہ پیسہ کمایا اس کے بعد دوبارہ گاؤں واپس آئے اور اپنی جو چیزیں انہوں نے گروی رکھوائی ہوئی تھی وہ چیزیں واپس لیں تو جب یہ دوبارہ واپس آئے تو پورو جو ہے اس وقت چودہ برس کی تھی اور اس کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ ابھی چھوٹے تھے محلال کے کل چھ بچے تھے جس میں پورو سب سے بڑی تھی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر تین لڑکیاں تھی اور اس کے بعد سب سے چھوٹا ایک بیٹا تھا اس کے بعد ہے ٹریلو کا کیریکٹر یہ پورو کا بھائی ہے اور اس کی شادی رامچن کی بہن لاجو کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہ بہت چاہتا ہے کہ یہ اپنی بہن کے ساتھ ملے لیکن یہ مل نہیں سکتا تو یہ بدلہ لینے کے لیے رشید کے کھیتوں میں آگ لگا دیتا ہے اور بعد میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ آٹھ ٹریلو نے لگائی تھی اور کہانی کے آخر میں یہ اپنی بہن کے ساتھ ملتا ہے اور اس کی خوش بھی ہوتی ہے کہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن ساتھ لے کے نہیں جا سکتا اب ہم چلتے ہیں نوول کی ڈیٹیل سمبلی کی طرف پورو مٹر چھیل رہی ہے اور مٹر چھیلتے ہوئے ایک کیڑا اس کے پاؤں کے ساتھ چمر جاتا ہے تو اس کو اس کیڑے کو دیکھ کے بہت زیادہ گھن محسوس ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا پاؤں کسی کیچڑ میں چلا گیا ہے تو وہ فوراں سے جھٹک کے کیڑے کو اپنے پاؤں سے ہٹا دیتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ماضی کے واقعات اس کے ذہن پر چلے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پورو کون ہے پورو کا تعلق زلہ گجرات کے ایک گاؤں سے ہے اور پورو اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور بہت زیادہ سمجھدار تھی بہت سلیکے والی تھی تو اس کی ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی لیکن ایک طرف اداس بھی تھی کیونکہ پورو کی بات پکی ہو گئی تھی رامچن کے ساتھ ان دنوں زلہ گجرات میں بدلے کی شادیاں کرنے کا رواج تھا یعنی پورو کی منگنی رامچن کے ساتھ ہوئی تھی تو رامچن کی بہن لاجو کی منگنی پورو کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی رامچن بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور اس کا گھرانہ بھی بہت زیادہ کھاتا پیتا تھا پورے گاؤں میں سے صرف رامچن کا گھر یہ ایسا تھا جس کے اوپر پکی انٹوں کا چوبارہ بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر عوم بھی لکھا ہوا تھا پورو اپنی منگنی سے بہت خوش تھی اور اپنے منگیتر کے بارے میں خواب دیکھا کرتی تھی اکثر جب وہ کھیتوں میں جاتی اور پاس سے گزرتی ہوئی سڑک کو دیکھتی تو اس کی دل میں خیال آتا کہ کاش کہ اس کا منگیتر یہاں سے گزرے اور وہ پورو کو دیکھ لے اور اس بات پہ پھر وہ شرما جاتی ایک دن پورو کی گھر میں اس کے سسرال والوں نے آنا تھا تو پورو کی ماں نے اسے کہا کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو اپنی چھوٹی بہن رجو کو ساتھ لے جاؤ اور کھیتوں میں سے جا کے بھنڈیاں توڑ کے لے ہو پورو کے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا اسے وہ چھوٹی بہن کو ساتھ لے کے کھیتوں میں چلے گئی ایک دن پہلے بھی ایسے ہوا کہ کھیتوں سے واپسی پہ آتے ہوئے اس کا رشید سے سامنا ہوا جو کہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا اور اچانک سے سامنے آ گیا اور اس نے پورو کو کچھ نہیں کہا لیکن آج بھی پورو کے دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں رشید نہ سامنے آ جائے جیسے ہی وہ بھنٹیاں توڑ کے واپس آ رہی تھی تو راستے میں اچانک سے ایک گھوڑی پہ سوار ایک لڑکا آیا اس نے پورو کو کھینچا اپنی گھوڑی پہ بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے چلا گیا پورو کی جب آنک کھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں ہے اور اس کے پاس رشید بیٹھا ہوا ہے تو پورو رشید سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں پہ ہوں اور تم مجھے کیوں لے کے آئے ہو تو رشید اسے کہتا ہے کہ وہ ان باتوں کے جواب اسے پھر کبھی دے گا پورو اس کی بہت منتیں کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اسے گھر جانے دے لیکن رشید اسے کہتا ہے کہ گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھر والے اب تمہیں قبول نہیں کریں گے پورو اکثر روتی رہتی ہے اور اس کے رونے پہ رشید کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے کہ تم مت رو کیونکہ تمہارا رونا میرے سے دیکھا نہیں جاتا پھر پورو کے بار بار پوچھنے پہ رشید اس کو اپنے خاندانی دشمنی کی کہانی سنا دیتا ہے تو اس پہ پورو کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں تو بلکل بے قصور ہوں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اس پہ رشید اس کو کہتا ہے کہ وہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بھی پورو کو اغوا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے تایا نے اسے قسم دی تھی کہ تمہیں ہر صورت اپنی پپو کا بدلہ لینا ہے اور تمہیں ہر صورت پورو کو اغوا کرنا ہے تو اسی طرح چودہ پندرہ دن گزر جاتے ہیں ایک دن رشید کام والے جوڑے لے آتا ہے اور پورو کو کہتا ہے کہ کل تیار ہو جانا کل نکاح ہوں آئے گا اور ساتھ کچھ آدمی آئیں گے اور ہمارا نکاح ہو جائے گا پورو پھی رشید کی منتیں کرتی ہے کہ اسے واپس جانے دے لیکن رشید اسے کہتا ہے کہ واپس جانے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات اس کے سسرال تک بھی پھیل گئی ہوگی اور اس کے ماں باپ اب اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے لیکن اس رات کیا ہوتا ہے کہ رشید جب سویا ہوتا ہے تو پورو اس کے تکیے کی نیچے سے چابی نکاح لیتی ہے اور رات کے اندھیری میں بھی گھر سے فرار ہو جاتی ہے تو پورو کا دل بہت کامپرا ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور تنہائی ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائے لیکن پھر جب اسے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو وہ قدم آگے بڑھا دیتی ہے اس طرح وہ گتی پڑتی اپنے گاؤں میں پہنچ جاتی ہے اور گھر جا کے اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے اس کی ماں جب دروازہ کھولتی ہے اور اسے ملتی ہے تو پورو وہاں پہ گر جاتی ہے پورو کا باپ اور ماں اسے مل کے بہت زیادہ روتے ہیں لیکن پورو کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جا کیونکہ شیخ کرانے کے لوگ اب بھی آتے ہوں گے اور وہ اس کے بعد ہمیں ختم کر دیں گے کیونکہ وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں تو بہتر ہے کہ تم چپ چاپ جہاں سے آئی ہو وہاں واپس چلی جو پورو کی ماں بھی ہی کہتی ہے کہ تمہارا اب نہ کوئی دھرم ہے اور نہ ہی تمہاری کہیں شادی ہوگی نہ ہی خاندان والے تمہیں قبول کریں گے تو اس لئے بہتر ہے جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جو پورو گھر سے واپس نکل آتی ہے پھر جب وہ نکل دی ہے تو سان میں سے رشید بھاگا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر چپ چاپ رشید کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بلکل ایک ویران پنجر کی طرح ہے جس کے اندر نہ تو کوئی امید ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جان ہے دو تین دن بعد رشید نکاح خواہ کو لے آتا ہے اور اس کے ساتھ دو تین آدمی بھی ہوتے ہیں اور وہ پورو کا رشید کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں کچھ دن بعد رشید ایک آدمی کو لے کے آتا ہے اور وہ پورو کے بازو پہ اس کا نام سبس رنگ سے گوت دیتا ہے اور اس کا نام لگ دیتا ہے حمیدہ تو نکاح کے بعد کچھ دنوں تک تو رشید اسے پورو کہتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کو حمیدہ ہی کہنا شروع کر دیتا ہے لیکن پورو سوچتی ہے کہ اصل میں نہ تو وہ حمیدہ ہے اور نہ پورو ہے بلکہ وہ تو ایک پنجر ہے ایک بے جان جسم ہے رشید پورو سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دور دراز کے رشتہ دار رحیم کے گاؤں میں شلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کچھ زمینیں بھی لے لیں گے اور ایک گھر بھی لے کے وہیں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ اپنا سمان پیک کرتے ہیں اپنے ٹرنک میں کپڑے رکھتے ہیں ضرورت کی دو چار چیزیں رکھتے ہیں اور نئے گاؤں میں چل پڑتے ہیں پورو بھی اس کے ساتھ چپ چاپ چلی جاتی ہے کیونکہ اب جہاں بھی قسمت اس کو لے کے جائے وہ ہر جگہ جانے کے لئے راضی ہے اسی طرح چھ مہینے گزر جاتے ہیں پورو چپ چاپ خاموش پڑی رہتی ہے کوئی بات نہیں کرتی نہ ہی اس کے چہرے پہ کوئی رونک ہے رنگ اس کا پیلا پڑ جاتا ہے تو چھ مہینے بعد پورو میت سے ہو جاتی ہے لیکن اس سے بھی پورو کو کوئی خوشی نہیں ہوتی جیلتے وقت اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹا تھا تو اسی طرح خاموش چپ چاپ ہی بیٹھی رہتی ہے اس طرح وقت گزرتا جاتا ہے جاوید پیدا ہو جاتا ہے رشید ہر ممکن کوشش رکھتا ہے وہ پورو کا دل لگانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن پورو کا دل نہیں بیلتا جاوید کے پیدا ہونے کے بعد بھی پورو کے رویے میں کوئی چینجنگ نہیں آتی کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکو وہ اسی طرح چپ چاپ کھم سمسی رہتی ہے پورو ہر روز صبح صبح کھیتوں میں جاتی رشید جاوید کے پاس بیٹھتا اور پورو کھیتوں سے ہو کے آتی تو اسی طرح ایک دن پورو جب کھیتوں سے واپس آ رہی ہوتی ہے وہ کوئے پہ رکھ کے پاؤنڈ ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی گلے کی ایک چھوٹی سی بچی کمو گاگڑ کو اپنے پاس رکھ کے آرام کر رہی ہوتی ہے تو پورو کو وہ چہرے سے بڑی تھکی ہوئی نکھائی دیتی ہے تو پورو اسے کہتی ہے کہ لاؤ تمہاری گاگڑ میں اٹھا کے لے جاتی ہوں لیکن اس پہ کمو نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ میں خود ہی اٹھا لوں گی وہ سر پہ رکھنے لگتی ہے لیکن گاگڑ اس کے ہاتھ سے پھر چھوٹ جاتی ہے تو پورو اس کی مدد کرتی ہے اور دوبارہ گاگڑ ٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتی ہے کمو اصل میں اپنی چاچی کے پاس رہتی ہے اور یہ ہندو لڑکی ہے تو اس کی چاچی اس پہ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے پورو اس سے پوچھتی ہے کہ کمو تم کیا روز یہاں پہ آتی ہو اور پھر وہ اسی طرح کمو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے اسے اپنے گھر بولاتی ہے اسے کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتی ہے اس کا بہت خیال رکھتی ہے تو اس طرح پورو کا بھی دھیان پڑ جاتا ہے اس کی بھی توجہ کمو کی طرف لگ جاتی ہے اور اسے کمو کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی ہے وہ جاویٹ سے بھی زیادہ کمو کا خیال رکھتی ہے تو جب سردی آتی ہے تو وہ کمو کو نیا جوتا بھی لے کے دیتی ہے تو اس پہ اس کی چاچی سے کمو کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے اور ایک دن اس کی چاچی اسے منع کر دیتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روز پورو کے گھر جاتی ہے تو کمو کو وہ سختی سے منع کر دیتی ہے کہ وہ تو خود گھر سے بھاگ کی آئی ہوئی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں ملنا رشید چپ چپ رہنے لگتا ہے لیکن ایک دن پورو جب دیکھتی ہے تو اسے بہت شدت سے بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بخار کو دیکھ کے پورو کے دل میں خوف آتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی اگر یہ مر گیا تو میرا کیا بنے گا میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جی جان سے رشید کی خدمت کرتی ہے تھنڈے پانی کی پٹیاں نگاتی ہے آخر کا دس دن بعد جا کے اس کا بخار اتر جاتا ہے تو ان دس دنوں میں پورو کا دل بھی بدل جاتا ہے اور پورو بھی آہستہ آہستہ رشید کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے رشید اب بھاگتا دوڑتا تھا ایک دن گلی میں پگلی کہیں سے آ جاتی ہے وہ پگلی کبھی بچوں کی چیزیں اٹھا کے بھاگ جاتی کبھی بچوں کا تنگ کرتی اور کبھی بچے اسے تنگ کرتے اس کے اکٹھے ہو جاتے تالیاں بجاتے اس کا مزاک اڑاتے یا پھر اسے پتھر اٹھا کے مارتے اور لوگ آ کے پھر پگلی کو بچوں سے چھڑواتے کوئی پگلی کو روٹی دے رہتا اور وہ کھا لیتی اور کبھی وہ اسی طرح ننگے پاؤں پھیتی رہتی کوئی اس کو کپڑے پہنا دیتا تو وہ کپڑے پہن لیتی اور کوئی جوتا دے رہتا اسی طرح پگلی جو ہے وہ رات کو گلیوں میں ہی کہیں نہ کہیں پڑھ کے سو جاتی تھی آہستہ آہستہ پگلی کا پیٹ بڑھنے لگا تو پتہ چلا کہ کسی نے پگلی کا ریپ کیا ہے ساری عورتیں بہت حیران ہوئیں کہ آخر ایسا کون سا ظالم شخص تھا جس نے ایک پاگل عورت کو بھی نہ بخشا ایک دن پورو صبح صویرے کھیتوں میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے درخت کے نیچے کوئی سایا نظر آتا ہے تو جب وہ درخت کے نیچے دیکھتی ہے تو پگلی پڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ پڑا ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتی ہے پگلی مر چکی ہوتی ہے لیکن بچہ زندہ ہوتا ہے تو پورو بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتی ہے پورا گاؤں باری باری بچے کو دیکھنے آتا ہے لیکن کسی کی اتنی حمد نہیں پڑتی کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھے بچے کو اٹھاپٹ کر لے تو پورو اس بچے کو خوشی خوشی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کی دیکھ پھال کرتی ہے بلکہ جویت سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی ہے اس طرح بچہ چھ ماہ کا ہو جاتا ہے تو سارے ہندو ایک دن مل بیٹھتے ہیں اور یہ تیہ کرتے ہیں کہ بچے کو واپس لیا جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پگلی تو ہندو تھی اس لئے اس کا بچہ بھی ہندووں کے پاس پلنا چاہیے اس کا مسلمان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ آخر کار ایک دن مل کے رشید کو بلاتے ہیں اور رشید سے کہتے ہیں کہ بچہ ہمیں واپس کرو تو رشید اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم واپس لے لو کیونکہ رشید اتنے سارے لوگوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا اسے پتا ہوتا ہے کہ پورو بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے لیکن رشید بھی مجبور ہو جاتا ہے اور وہ آخر کار کہہ دیتا ہے کہ بچے کو آ کے لے جاؤ تو ہندو ایک عورت کو پھیجتے ہیں وہ آ کے پورو سے بچہ لے جاتی ہے پورو بڑی مشکل سے بچے کو اپنے سے الگ کرتی ہے اور بچہ بھی اجنبی ہاتھوں میں جا کے بڑا روتا ہے اس طرح وہ ایک ہفتے تک بچے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پورو بڑی بیچین پھرتی ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی وہ بچہ واپس دینے آئے اور ابھی آئے لیکن اسی طرح پورا ایک ہفتہ گزر جاتا ہے بچہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ پورو کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور نئی جگہ اور نیا دور اس کو بلکل راست نہیں آتا تو آخر کار وہ جب بچہ مرنے والا ہو جاتا ہے تو واپس لا کے وہ پورو کو دے رہتے ہیں اور پورو کی بھی جان میں جان واپس آتی ہے کیونکہ اس کا بھی اس بچے کے بغیر بلکل دل نہیں رگ رہا ہوتا رحیم کی ماں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ رتو وال میں ایک باولی ہے جو ایسا پانی دم کر کے دیتی ہے کہ ہر صبح کو وہ پانی آنکھوں پہ لگائیں تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو رحیم کی دادی کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ پورو کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے وہ پورو سے بات کرتی ہے تو رتو وال گاؤں کا نام سنتے ہی پورو کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اور فوراں اسے ایک نام یاد آ جاتا ہے رامچن رتو وال وہی گاؤں ہے جہاں پورو کی منگنی ہوئی تھی تو پورو اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلے جاؤں گی لیکن اس کے لئے تمہیں رشید سے خود بات کرنا ہوگی تو رحیم کی ماں رشید سے بات کر لیتی ہے اس طرح وہ دونوں مل کے رتو وال گاؤں چلی جاتی ہیں وہاں انہیں پندرہ دن رہنا ہوتا ہے تو پورو ایک دن کھومتی ہوئی کھیتوں میں نکل جاتی ہے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ فصل کس کی ہے یہ زمین کس کی ہے اور ایک دن ایک آدمی رامچن کا نام لے لیتا ہے تو تھوڑی دیر میں ہی وہ کہتا ہے کہ دیکھو سامنے سے مالک آ رہا ہے اور پورو وہیں پہ رک جاتی ہے تو رامچن کو اپنے سامنے دیکھ کے پورو اسے پورا پہچان لیتی ہے لیکن رامچن اسے نہیں پہچان پاتا پورو اسے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے رامچن اسے پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو بہن کیا نام ہے تمہارا کہاں سے آئی ہو لیکن پورو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور واپس بھاگ جاتی ہے اگلی صبح پورو دوبارہ اندھیرے میں پھر کھیتوں میں جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں تو صحیح اسے بات کر کے تو دیکھوں اسے بتاؤں کہ میں کون ہوں تو جب وہ کھیتوں میں جاتی ہے تو رامچن بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں پہ ضرور آوگی اور اسے پوچھتا ہے کہ تم پورو ہی ہو پورو اسے جواب دیتی ہے کہ پورو تو کب کی مچ چکی ہے اور یہ کہہ کہ وہ واپس آ جاتی ہے رحیم کی ماں کا علاج بھی مکمل ہو جاتا ہے اس طرح وہ اپنا سامانے کٹھا کرتی ہے اور واپس دوبارہ اپنے گاؤں آ جاتی ہے اس طرح کافی سال گزر جاتے ہیں اور ایک دن رشید بڑا چپ چاپ اور بڑا پریشان گھر آ کے بیٹھا ہے تو اسے پورو پوچھتی ہے کہ کیا ہوا رشید اسے بتاتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص ہمارے گاؤں میں آیا تھا اس نے میرا نام پوچھا اور اس کے بعد پتا چلا کہ رشید کے کھیتوں میں کسی نے آگ لگا دی اور پوری فصل جل کے راک ہوگی اور کچھ بھی نہ بجا تو پورو شک میں پڑ جاتی ہے کہ وہ اجنبی کون ہو سکتا ہے لوگ جیسا ہلیا بتاتے ہیں تو پورو کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں اس کا بھائی ٹری لوگ تو نہیں تھا تو یہ جان کے کہ ایک طرف تو پورو کے دل میں اپنے شوہر کی فصل ختم ہونے کا دکھ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسے تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی اپنی بہن کی بیزتی کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں بڑا خیال آتا ہے کہ کاش وہ اپنے بھائی سے مل سکے پورو سنتی رہتی تھی کہ لوگ اس طرح قتل و غارت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہندو اور مسلمان آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ خبریں شدت پکڑتی گئیں اور تقسیم کا وقت قریب آتا گیا اس طرح بٹپارہ ہو گیا پورو کا گاؤں جہاں پہ تھا وہ علاقہ پاکستان تھا اور دوسرا جتنے بھی ہندو تھے وہ دوسری طرف جا رہے تھے تو وہ سارے کافلے پورو کے گاؤں میں سے گزرتے ایک دن ایک کافلہ گزر رہا تھا اور وہ رتو وال گاؤں کا کافلہ تھا پورو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ اس کافلے میں رامچند بھی شامل ہے پورو رات کے اندھیری میں گھر سے نکلتی ہے اور جہاں پہ کافلہ ٹھہرا ہوتا ہے وہاں جا کے رامچند سے ملتی ہے وہ رامچند سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی ہے تو رامچند اس سے بتاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے پورو کی چھوٹی بہن رجو کی شادی رامچند سے کروا دی تھی اور رامچند کی بہن لاجو کی شادی ٹری لوک سے ہوگی تھی تو پورو سمجھتی ہے کہ شاید میری بہن بھی اب اسی کافلے میں ہوگی لیکن رامچند اسے بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی تمہارا بھائی اپنی بہن کو لے گیا اور میری بہن کو میرے گھر واپس چھوڑ گیا رامچند روتے ہوئے پورو کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اٹھا کے کافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور لاجو پیچھے پیچھے آ رہی تھی لیکن جب وہ کیمپ میں پہنچے ہیں تو پتا چلا ہے کہ لاجو کہیں پیچھے رہ گئی ہے اور اسے پتا ہی نہیں چلا تو وہ پورو کی ذمہ لگاتا ہے کہ پورو لاجو کو ڈھونڈے گی اور اسے کسی نے کسی طریقے سے بائی فاظت کافلے تک پہنچائے گی اسی دوران پورو کو ایک اور لڑکی ملتی ہے رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں کھڑی ہوتی ہے پورو اسے اپنے گھر لے جاتی ہے وہ لڑکی ہندو ہوتی ہے اور چونکہ گاؤں والے سارے مسلمان ہوتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ کافلوں کی صورت میں کیمپوں میں کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ کیمپ جو ہیں وہ دوسرے بارڈر کے پار لے کے جائے جا سکے پورو اس لڑکی کو بائی فاظت اپنے گھر میں رکھتی ہے پچھلے کمرے میں رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو حفاظت سے کافلے تک پہنچا جاتی ہے اس طرح وہ لڑکی کی مدد کرتی ہے اب پورو اور رشید یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح وہ لاجو کو ڈھونڈیں رشید ہر ممکن کوشش کرتا ہے وہ رتو وال گاؤں جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے آس پاس سے پوچھتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ پورے گاؤں میں اب سارے کے سارے مسلمان ہیں کوئی بھی ہندو یہاں میں موجود نہیں ہے پورو کا خیال ہوتا ہے کہ لاجو وہیں گاؤں میں ہی کسی نہ کسی گھر میں موجود ہے لیکن اس کے لیے گھر کے اندر جانا پڑے گا رشید چونکہ مرد ہے وہ گھروں کے اندر نہیں جا سکتا اس کے لیے پورو ایک ترقیب سوچتی ہے وہ خیس بیچنے والی بن کے گھر کھر پہنچتی ہے ہر گھر میں لوگوں سے ملتی ہے باتیں کرتی ہے گاؤں میں چونکہ خیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ اس سے خیس نہیں خریدتے لیکن پورو لوگوں سے مزید باتیں کرتی ہے اگلوانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں پہ لاجو تو نہیں رہتی ایک گھر میں ایک بڑیا رہتی ہے اور بڑیا ایک لڑکی کو بلاتی ہے کہ وہ پانی پلائے پورو کو تو وہ لڑکی جب پانی لے کے آتی ہے تو پورو دیکھتی ہے وہ لڑکی روئی روئی سے لگتی ہے تو پورو کو شک پڑ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی لاجو ہے ایک دن وہ بڑیا کھیتوں میں گئی ہوتی ہے تو پورو صبح سویرے جاتی ہے اور لاجو کے ساتھ جا کے پوری پلاننگ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم نے اگلے دن ایک مخصوص جگہ پہ جانا ہے اور وہاں پہ رشید گھوڑے کو لے کے کھڑا ہوگا تو تم نے گھوڑے پہ بیٹھ کے رشید کے ساتھ فوراں چلے جانا ہے لاجو رات کی اندھیرے میں گھر سے نکلتی ہے اور وہاں کونے کے پاس ایک مخصوص جگہ پہ پہنچتی ہے رشید وہاں پہ گھوڑا لے کے پہلے سے ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ لاجو کو گھوڑے پہ بٹھا کے فوراں سے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد بھی پورو دو تین دن تک گاؤں میں کھیس بیجتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ پورو ہی ہے جس نے لاجو کو ہوا کروایا ہے دو دن بعد رشید آکے پورو کو بھی لے جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے پورو اپنے گھر میں اب لاجو کو چھپا کے رکھتی ہے کہ کہیں گاؤں والوں کو پتا نہ چل جائے کہ ان کے گھر میں ایک ہندو لڑکی ہے وہ پچھلے کمرے میں اس کو چھپا دیتی ہے دروازہ بند کر کے پھر وہ اس کو اس کمرے سے نکالتی ہے دونوں باتیں کرتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ ڈاکیا کو خط دے کے جائے یا بارڈر کے پار سے دوبارہ رامچن واپس آئے اور لاجو کو لے جائے لاجو بہت پریشان رہتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح پورو کے اغواہ کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا لیکن پورو اسے بہت تسلییاں دیتی ہے پورو کے اپنے دل میں بہت سے وہم ہوتے ہیں لیکن وہ لاجو کو تسلی دیتی ہے کہ نہیں تمہاری گھر والے تمہیں قبول کر لیں گے اسی طرح اسی انتظار میں کافی مہینے گزر گئی ایک دن رشید باہر سے آتا ہے تو وہ گھر آ کے بتاتا ہے کہ رامچن آیا ہے رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بلکل وہی کیفیت ہوتی ہے جس طرح ایک باپ کے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ہوتی ہے پورو اور لاجو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی رامچن پھر پولیس کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ کچھ پاکستانی پولیس اور کچھ ہندوستانی پولیس ہوتی ہے جو گاؤں میں اور شہروں میں ان لڑکیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اغواہ کی گئی ہوتی ہیں تاکہ ان لڑکیوں کو واپس پھیجا جائے اور ان کے بدلے میں دوسری طرف سے اغواہ شدہ لڑکیاں پاکستان واپس لائی جائیں رشید رامچن سے کہتا ہے کہ وہ لاجو کو لے کے لاہور آ جائے گا کیونکہ اگر ان کے گھر سے اس طرح لڑکی کو لے کے گئے تو ہو سکتا ہے کہ رتو وال تک خبر پہنچ جائے کہ لاجو ان کے گھر میں موجود تھی اور اس کے بعد سارے گاؤں والے ان کے خلاف ہو جائیں اور تب تک وہ امرت سر سے ٹری لوگ کو بھی بلوالے تاکہ پورو بھی اپنے بھائی سے مل سکے رشید رات کے اندھیرے میں بچوں لاجو اور پورو کو لے کے لاہور کی طرف نکل پڑتا ہے وہاں پہنچ کے پورو اپنے بھائی سے ملتی ہے اور لاجو رامچن سے ملتی ہے ہر طرف سسکیوں اور آہوں کا تفان اٹھاتا ہے سب لوگ بہت زیادہ روتے ہیں اپنے پیاروں سے مل کے رامچن رشید کو گلے لگاتا ہے اور اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے لیکن اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود رشید کے دل سے پورو کو ہوا کرنے کا جو جرم ہے اس کا جو احساسین دامت ہے وہ نہیں جاتا پورو اپنے بھائی ٹریلوک سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لاجو کا خیال رکھنا ٹریلوک چاہتا ہے کہ وہ پورو کو اپنے ساتھ واپس ہندوستان لے جائے لیکن پورو اس کی بات سمجھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر میں ایک بار بھی کہہ دوں کہ میں ہندو ہوں تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے پولیس والے سارے مجھے ہندوستان بھیجنے گے لیکن میں ایسا نہیں چاہتی اتنی دیر میں ہی آواز آتی ہے کہ ہندوستان جانے والے سارے ہندو اس طرف آ جائیں کیونکہ لاری تیار ہو گئی ہے تو اس طرح وہ سب آپس میں ملتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں پورو رشید اور اپنے بچوں کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کو جاتا ہوا دیکھتی ہے پورو دل میں سوچتی ہے کہ جو لڑکی بھی اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے خیریت سے اور اس کے گھر والے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو سمجھو کہ اس کے ساتھ ساتھ پورو کی اپنی روح بھی ٹھکانے لگ گئی ہے اور اب لاری چلی جاتی ہے اور سڑک پہ ہر طرف صرف اور صرف دھول نظر آنے لگ جاتی ہے یہاں پہ نوول کا اینڈ ہو جاتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور اگر آپ اس کو خود سے پڑھیں تو یہ لاس سین جو ہے خاص طور پر بہت زیادہ ایموشنل ہے اور مجھے یہ سٹوری بہت ہی پسند آئی تو امید ہے آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی تو میری ویڈیو کو آپ نے لائٹ ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے خدا حافظ